ای ریڈیو صدای حوریت جمع کشمیر ہے تارک محمود کڑوں اپ ڈیٹ سنو کنٹرول لائن دے دونے پاسیں اور دنیا پاروچ مقیم کشمیری آر سال دی طرح پندرہ اگست بہارت دے یوم آزادی کو یوم سیح دے طورت منارین تاکہ بینالا قوامی برادری کو اس نیا دیتا جلدہ کہ بھارت انا کو انا دا ناقابل تنسیخ حق خدرادیت دینے تھی مسلسل انکاری ہے اس موقع ہوتے بھارت دے غیر قانونی زیر قبضہ جمع کشمیر بیچ کل جماعتی حوریت کانفرانس اور میر وائز عمر فاروق وران دی سرپرستی ویچ قائم حوریت فورم دی اپیل ہوتا ہے ہر تعلقی تھی جا رہی ہے اور سیول کرفیو نافذ کی تا گیا ہے اس طرح بھارت کو ایک واری پھر باور کرایا جا رہے آئے کہ اہل کشمیر اپنی سرزمین ہوتا ہے اس دے غیر قانونی تسلط کو تسلیم نہیں کر دے اور جد تک اس دے غاسوانہ قبضے تھی آزادی اصل نہیں کرکن دے تمام تر مشکلات دے باوجود تحریک آزادی کو آر صورت پر جاری رکھے جلسی کشمیری گزشتہ ست دہائیاں تھی آپنے حقوق دی واگزاری واسطے آپنے جد و جہد جاری رکھے ہوئے جبکہ بھارت دی دس لکت تھی زیادہ فوج کشمیریان دی منظم نسل خوشی ویچ مصروف ہے مودی دی انتہا پسند حکومت کشمیریان تھی انہ دی شناخت اور مقبوضہ علاقے دی مسلم اکثریت تبدیل کرنا چند دی ہے جیس واسطے قوانین بچ متاثبانہ تبدیلیاں کی تھی جاریاں اور غیر کشمیری ہندوان کو کشمیر دے ڈھومی سائل جاری کی تھی جاریاں روزانہ دی بنیادو تکیت جانوالے بدنام زمانہ محاصرے اور تلاشی دی کاروائیاں دی آڑ بچ جس طرح کشمیری نوجوانہ کو معورائی عدالت قتل کی تھی جاریاں اس دی مثال دنیا بچ کدرے بھی نہیں مل دی بھارت خود تے اپنا یوم آزادی منا ریا ہے لیکن اس تا جمع کشمیری تے غاسبانہ قبضہ اور کشمیریان دے انسانی حقوق دی بدترین پامالیاں اصابت کرنا واسطے کافی ہیں کہ بھارت نہ تے جمہوری ملک ہے اور نہ ہی بین الاقوامی قوانین دی اس تے نزدیک کوئی اہمیت ہے بھارت مقبوضہ علاقے بچ اپنی فوجی طاقت دے وحشان استعمال دے باوجود کشمیریان دی حق ہوتے مبنی جد و جہو دی آزادی کو کمزور کرنا بچ ناکامی ہوتے بوکھلات اور مایوسی دا شکار ہے پانچ اگاز دوزار انی تھی بات جس طرح کشمیریان دے طویل ترین فوجی محاصرہ کیتا گیا اور انہ کو چوکرہ ناروں بدترین زندگی گزارنا ہوتے مجبور کیتا گیا اس ہوتے درد دے دل رکھنے والا ہر بندہ افسر دے بھارتی فوج دی طرفوں کشمیریان دے نار غیر انسانی سلوک ہوتے دنیا پارسی تنکید دے باوجود بھارت دی ہر درمی مسلسل جاری ہے مقبوضہ ریاست جمہ کشمیر بچ انسانی حقوق دی بدترین پامالیاں ایک علمیہ کو پیدا کر رہی ہیں اہل کشمیر دے عظم ہیں کہ او بھارتی ظلم جبر دے باوجود بھارت تھیں آزادی دی تحریک کو مقصد دے حصول تک جاری رکسن انسانی تاریخ بھی اس گلدی گواہ ہے کہ کسی بھی آزادی دی جد و جہود کو طاقت دے بلبوتے ہوتے دبایا نہیں جا سکیا اقوام متحدہ دی انسانی حقوق کونسل امنسٹی انٹرنیشنل ہیومن رائٹس واج اور عالمی ریڈ کراس سمیت انسانی حقوق دی بین الاقوامی تنظیمہ کو چاہی دائے کہ وہ مقبوضہ علاقے بچ بھارتی فوجیوں دی طرفوں بڑے پیمانے ہوتے جاری انسانی حقوق دی سنگین پامالیاں اور کشمیریاں دی منظم نسل کو شیدہ فوری نوٹسکنن اور اقوامی متحدہ کو چاہی دائے کہ وہ کشمیریاں تھی کیتے گئے آگ کے خود ارادی دی وادیاں کو پورا کرنا واسطہ عملی اخدمات کرن آپ ڈیٹ ختم ہویا